دوستو ہیئر لائنس انڈسٹری کو ہمیشہ سے ہی کلائمر سے جوڑا گیا ہے خاص کر اگر کرو کی بات کریں تو پائلٹ کی زندگی کو ہمیشہ سے ہی لگشری، پیسے اور ایک ڈریم پروفیشن کے طور پر دیکھا گیا ہے ان فیکٹ کئی سرویسز کے مطابق پائلٹ پروفیشن میں ایوریج سیلری باقی پروفیشن کے مطابق کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا سچ میں ایک ڈریم پروفیشن ہے؟ یا پھر اس کلائمر اور کرچ کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ یونیفارم سے لے کر شوز تک پائلٹس کو ان سبی چیزوں کا بہت دیان رکھنا پڑتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پائلٹس کے گرومنگ کو لے کر اور بھی کئی سٹرکٹ انسٹرکشنز ہوتے ہیں؟ اب ان کی بیرڈ سٹائل کو ہی لے لیجیے جہاں ایک اور ہم اور آپ جیسی عام جنتہ اپنے من مطابق داڑھی رکھ سکتی ہے وہیں پائلٹ کو داڑھی رکھنا سخت منائے زیادہ تر ائرلائنز موچھے رکھنے کی اجازت دیتی ہے حالانکہ سمعے کے ساتھ اس میں بدلاؤ کیے گئے اور اب پائلٹس کو کچھ اس طرح کی سٹابل رکھنے کی اجازت ہے دوستو لیکن یہ نیم کے پیچھے ایک لوجک وجہ ہے ایسا اس لیے کیونکہ امرجنسی سچویشن میں آکسیجن ماسک پہننے میں کوئی مصیبت نہ ہو کیونکہ داڑھی کے وجہ سے اگر آکسیجن ماسک میں کوئی شیو ہو جائے تو پلین میں بیٹھے سارے پیسنجرز کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پائلٹس کو صرف اپنی سٹائلنگ ہی ائرلائنز کی رولز کے ساتھ سے نہیں رکھنے پڑتی بلکہ ان کا کھانا پینا بھی ائرلائنز والے ریگولیٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی پائلٹ بننے کا سپنا دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو چائے کافی پینے کی عادت ہے تو دونوں میں سے ایک چیز کو بھولنا ہوگا نہیں سمجھیں ایوروپین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے چائے اور کافی پینے پر کچھ سالوں پہلے پابندی لگا دیئے جہاں گاڑی میں لگنے والے چھٹکے سے ہمارے ہاتھ سے چائے اور کافی گر جاتی ہے تو وہیں سوچئے پلین میں ہونے والے تربلنس کی وجہ سے اگر پائلٹ کی آنس سے چائے گر جائے تو کیا ہوگا گاڑی میں جہاں صرف آپ کی کار سیٹ خراب ہونے کی سمباونا ہے وہیں پلین میں ایسا ہونے پر کرونوں کا نقصان ہو سکتا ہے اور یہاں تک کی لوگوں کی جان خوبی خطرہ ہو سکتا ہے کئی ایسے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں جہاں کنٹرول پینل پر کافی گرنے کے وجہ سے ہزاروں فیٹ اوپر اینجن بند ہو گیا تھا اور اسی کے بعد لانگ آورز فلائٹس میں بھی پائلٹس کو چاہ یا کافی پینہ منائے ویسے اگر پینے کی بات چل رہی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک اور یاتریوں کو انٹرناشنل فلائٹس میں دارو پینے کی اجازت ہے وہیں آبویس ریزنز کے چلتے پائلٹس کو ایسا کرنا بلکل منائے اور ایسا کرنے پر ان پر سخت غربائی ہو سکتی ہے اور انہیں جوب سے بھی آن دونا پڑ سکتا ہے ان فیکٹ صرف فلائٹ میں ہی نہیں فلائٹ میں چڑھنے سے آٹھ گھنٹے پہلے سے انہیں شراب کا سیون کرنا بلکل منائے وہیں اگر کھانے کی بات کریں تو دو پائلٹس ایک ہی ڈش چوز نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈش کے کھانے سے پائلٹ کا پیٹ خراب ہو جائے تو دوسرا پائلٹ فلائٹ کو سمبال سکتا ہے یہ تو ہوئی کھانے پینے کی بات اب بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی آپ نے انٹرنیٹ پر کئی ویڈیوز دیکھیں ہوں گے جہاں کیبن کرو کچھ اس طرح سپیشل اوکیجنز پر لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن بچارے پائلٹس کو اس میں شامل ہونے کی بلکل بھی انمتی نہیں ہے یہ کاؤکپٹ میں بھی لانگ جرنی فلائٹس میں میوزک یا کسی بھی پرکار کے انٹرٹینمنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں اور بکس اور میکزینز کو بھی کاؤکپٹ میں لینے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ موویز ویڈیوز اور یہاں تک یہ فوٹو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان سبی سے ان کا فوکس ہٹ سکتا ہے اور وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو اسی لئے رول ان پر لاغو کیا گیا ہے علاقے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ کچھ ٹائم کیلئے پائلٹس کو نیوز پیپر پڑھنے کی آزادی دی جاتی ہے اگر آپ نے کبھی لانگ فلائٹس لی ہوں گی تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کے بعد جیٹ لائگ ہونا عام بات ہے تو ذرا سوچئے جس کو پورا فوکس اتنے گھنٹوں تک بیٹھے ہوئے پلین کے پینلز پر رکھنا ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی بس اسی چیز کو دھیان میں رکھ کر یہ رول بنایا گیا ہے کہ ایک پائلٹ ایک دن میں نو گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتا ہے اور رات کے سمیں انہیں آٹھ گھنٹے کے بعد کام چھوڑ دینا ہوتا ہے اس لئے بہت لمبی فلائٹ جورنیز پر پائلٹس کو نیپ لینے کی اجازت دی جاتی ہے حالانکہ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ایک ٹائم پر صرف ایک ہی پائلٹ نیپ لے سکتا ہے نیپ سے چلتے ہیں بولنے کے رولز پر جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا پائلٹس کی بولنے پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے بعد دس آزار فیٹ تک مو بند رکھنا پڑتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے سٹیٹسٹکس سٹیٹسٹکس کے مطابق دس آزار فیٹ کے نیچے ایکسیڈنٹس ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ایوییشن آثورٹی نے اس رول کو دنیا بھر کے پائلٹس کے لیے بنایا ہے اتنا ہی نہیں پائلٹس کو پلین میں سب سے پہلے آنا ہوتا ہے اور سب سے آخری میں جانا ہوتا ہے فلائٹ کے ٹیک آف کرنے سے پہلے انہیں کئی چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اور لینڈنگ کے بعد بھی ان کا کام ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہیں کئی پوسٹ لینڈنگ چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہر چھ مہینے یا ایک سال کے انٹرول پر میڈیکل ایکزامز ریپیٹڈ فلائٹ ٹیسٹ کو پاس کرنا ہوتا ہے آپ نے اکثر لوگو یہ کہتے سنا ہوگا کہ پلینز تو آٹو پائلٹ موڈ پر چلتے ہیں پھر پائلٹ کو اتنی سیلری کیوں دی جاتی ہے اور یہ سب روٹس کی کیا ہی ضرورت ہے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ کئی بار پائلٹس کو روٹ چینج کرنا ہوتا ہے فیول کتنا برن ہو رہا ہے اس کا بھی ساب رکھنا ہوتا ہے دوسری فلائٹس کی ٹراجیکٹری اور کئی ایسی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو دیکھا آپ نے دوستو پائلٹس کی زندگی تکھنے بج اتنی آسان ہوتی ہے اتنی جینے میں کافی مشکل امید ہے آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نئی جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل The Mystical Land کو سبسکرائب کر نوٹیفکیشن بٹن آن کے لیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا لطف سکیں ساتھ اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی ضرور لائک کریں ویڈیو کا انت تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہم جلدی آزر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اگلے ویڈیو تک